ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے کہ ترابی بیس پڑھنا ہے یا آٹھ پڑھنا ہے اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے ہمارے یہاں پر کہ ترابی شوق کی نماز ہے کہ جس کو شوق دکھانا ہو وہ یہ نماز پڑھے وہ اگر نہیں بھی پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یہ میں کھلی تھوڑا سا رکھنا چاہتا ہوں جو لوگ آٹھ پڑھتے ہیں ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں جو لوگ بیس پڑھتے ہیں ان کو پتا چلے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے یا نہیں کر رہے چنانچہ ترابی کے سنسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ حالانکہ مدینہ منورہ میں دس سال آپ رہے دس رمضان آئے لیکن آپ نے بازابتہ جماعت کے ساتھ روزانہ ترابی نہیں پڑھیں کیوں نہیں پڑھیں اس کی وجہ خود حدیث بات میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک ایک ایک دن کے فاصلے سے ترابی پڑھانے کے لئے نکلے پہلے دن میں آپ نے ایک بہائی رات تک ترابی پڑھائی پھر اگلے دن نہیں آئے پھر اگلے دن نکلے آدھی رات تک ترابی پڑھائی پھر نہیں آئے پھر اگلے دن نکلے اور ایک اکنی لمبی ترابی پڑھائی کہ صحابہ کو یہ در ہوا صحابہ سہری آنے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا پھر اس کے بعد صحابہ اور انتظار کرتے رہے اس کے اگلے دن نکلے کہ حضور آ کر نماز پڑھائیں گے اور باقیدہ صحابہ باہر سے آواز کرتے رہے جیسے اس طرح کی آواز تک ہے حضور کو اندر رجرے میں پتا چلے کہ باہر لوگ انتظار کرنا تو حضور جارے فجر کی نماز میں باہر نکلے اور کہا کہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ باہر میرا انتظار کر رہے ہو لیکن میں جان پوچھ کے اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں میری جماعت کے ساتھ اس نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے تو لہٰذا حضور نے تو اس لیے پابندی نہیں کرائی کہ بھئی یہ امت پر فرض نہ ہو تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ اس طریقے سے ترابی کی جماعت نہیں ہوگی پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا دو ڈھائی سال کا اس میں بھی لوگ اپنی اپنی ترابی پڑھ دیتے اچھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان یا ترابی کی ترغیب ضرور دی کہ جس نے بھی رمضان میں ترابی پڑھی یا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر لیں تو فضائل تو بتائیں ہیں لیکن خود عمل نہیں کیا تاکہ امت پر فرض نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ڈھائی سال کا زمانہ فتنوں کا شکار گزرا ہے تو اس میں اس طرف کوئی توجہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا پہلا سال تو ایسے ہی گزر گیا اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی توجہ اس طرف نہیں فرمائی اور لوگ مسجد میں یا گھروں میں اپنی اپنی ترابی پڑھتے تھے اپنی انفرادی طور پر ترابی پڑھتے تھے جب دوسرا سال آیا یعنی سلیدی چودہ کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقائدہ حکم دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو کہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ طرابی کی نماز پڑھائیں گے اور اس میں تیہ کیا کہ کتنا قرآن پڑھیں گے تاکہ قرآن بھی مکمل ہو سکے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے باقائدہ طرابی کا احتمام رودہ چلاتا رہا ہے اچھا اب احتمام کیوں ہونے لگا اب اس لیے ہونے لگا کہ اب یہ نماز فرض نہیں ہو سکتا حضرت باق صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باہ حیات رہے تو ظاہر ہے کہ آسمان سے احتمامات آتے رہے اگر حضور پابندی کرتے تو فرض ہو جاتے لیکن اب صحابہ نے پابندی کرانی شروع کر دی تو فرض ہونے کا کوئی سوال نہیں ہوتا کیوں اب صحابہ نے پابندی کیوں کرانی شروع تھی اس لیے کہ صحابہ کو اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کا پتا تھا تو اس ورے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ایک جماعت پر سب کو لے آئے اور دیگر تمام صحابہ نے بھی اس بات کی پابندی کی کسی نے انکار نہیں کیا حضرت عمر سے کہا کہ تم یہ نئی چیز کیاں شروع کر رہے ہو نہیں بلکہ اور ہمیں حکم کیا ہے ہمیں حکم ہے علیکم بسنتی و سنت خلافاء الراشدین کہ تم میری سنتوں کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلافاء راشدین کی سنتوں کو بھی لازم پکڑو تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ترغیب دی ہے فضائل بتائے ہیں رکعت مقاین نہیں کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نماز کی رکعت مقاین فرما دی چنانچہ اس زمانے میں صحابہ کے سامنے یہ بیس ترابی ہوتی تھی پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ آیا اچھا صحابہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس ماحول کو دیکھتے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں اور قرآن کے سننے سنانے کا یہ ایک ماحول بن جاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو دعا دیا کر دے کہ انہوں نے رحم کرے عمر پر کہ اس نے مسجدوں کو آباد کر دی ورنہ اگر آپ تصور کرے کہ اگر درابی کی باقاعدہ جماعت نہ ہوئے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ نفل کے طور پر یا سنت کے طور پر اس نماز کو پڑھنے والے ہوں بہت مشکل سے چند لوگوں تو اس لحظت عمر کو دعا لیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ جماعت کی نماز شروع کر دی بہت اچھا ہو گیا پھر تابعین کا زمانہ آ گیا تابعین کا زمانہ آیا اسی طرح ایمہ اربعہ چاروں ایمہ کے نزلی کم سے کم بیس رکعات ترابی کی نماز پڑھنا سنت میں چاروں ایمہ کے نزلی پھر اس کے بعد اخیر کر دی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے ایک قاضی تھے ان کا انتقال ہو گیا شیخ محمد عدیہ سالم ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے 1999 میں ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ مسجد نبوی میں ایک ہزار سال سے زائد ہو چکا ہے اور بیس رکعات ترابی ہو رہی ہے اس پر واقع دا انہوں نے کتاب لکھی ہے جو مدینہ منورہ کے قاضی تھے اور پھر اس کے علاوہ بیس رکعات میں چالیس سجدے ہیں ہر سجدے میں اللہ کا قرب ہوتا ہے اچھا پھر ایک سنت یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آبازان میں قرآن کو دور کیا کرتے تھے تو اب حافظ لوگ تو دور کر سکتے ہیں جو حافظ نہیں ہیں وہ کیسے کریں ظاہر ہے ان کے لئے ترابی سب سے بہترین نعمت ہے کہ اس میں وہ پورے قرآن کو سنتے ہیں تو یہ ایک سنت اس ترابی کے ذریعے سے ادا ہوتی ہے تو لہٰذا جو لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں وہ لوگ پابندی کریں احتمام کریں اس لئے یہ بات بتائی ہے اور پوری بشاشر کے ساتھ پورے گرمنان کے ساتھ اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہم بیس رکعہ ترابی کا احتمام کریں اور قرآن کو سننے کا احتمام کریں یہ ایک ہی تو مہینہ آتا ہے جس میں ہم بھی اتنا احتمام کرتے ہیں اگر اس کا بھی احتمام ختم ہو گیا تو پھر سال ہر موقع نہیں مل سکتا ہے اللہ حمل کی توفیق